نظرین اگرامی بابا جی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا سہوکار صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں وہ پانچ لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر بابا جی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا بابا جی لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھے تھے سہوکار نے سوال کیا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں بابا جی نے سنا کہکا لگایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس قیمتی ترین چیز کونسی ہے سہوکار نے جواب دیا کہ میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرہ ہے بابا جی نے پوچھا تم نے یہ ہیرہ کہاں سے لیا تھا سہوکار نے جواب دیا یہ ہیرہ میری تین نسلوں کی کمائی ہے میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے باپ نے جو کمائیا اس نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونے میں تبدیل کیا اپنی تین نسلوں کا سونہ جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرہ خرید لیا بابا جی نے پوچھا وہ ہیرہ کہاں ہے سہوکار نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری ٹوپی کا استر پھاڑا ہیرہ ٹوپی کے اندر سے لاؤا تھا سہوکار نے ہیرہ نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا ہیرہ واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا ہیرہ دیکھ کر بابا جی کی آنکھوں میں چمک آ گئی انہوں نے سہوکار کی ہتھیلی سے ہیرہ اٹھایا اور اپنی مٹھی میں بند کیا نعرہ لگایا اور ہیرہ لے کر دور لگا دی سہوکار کا دل ڈوب گیا اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور بابا جی کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دور پڑا بابا جی آگے تھے سہوکار اس کی گالیاں اور اس کی بد دعائیں بابا جی کے پیچھے پیچھے تھی اور ان دونوں کے دائیں بائیں گھنا جنگل تھا اور جنگل کے پریشان حال جانور تھے بابا جی بھاگتے چلے گئے اور سہوکار ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے یہاں تک کہ جنگل کا آخری کنارہ آ گیا بابا جی جنگل کی حد پر پہنچ کر برگت کے درخت کے اوپر چڑھ گئے اب صورتحال یہ تھی کہ بابا جی درخت کے اوپر بیٹھے تھے ہیرہ ان کی مٹھی میں تھا سہوکار الجے ہوئے بالوں پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابو جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا وہ بابا جی کو کبھی دھمکی دیتا تھا اور کبھی ان کی منتیں کرتا تھا وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا تھا لیکن بابا جی درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیتے تھے پیارے ساتھیوں سہوکار جب دھک گیا تو بابا جی نے اس سے کہا کہ میں تمہیں صرف اس شرط پر ہیرہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا بھگوان مان لو سہوکار نے فورا ہاتھ باندھے اور بابا جی کی جے ہو کر نعرہ لگا دیا بابا جی نے مٹھی کھولی ہیرہ چٹکی میں اٹھایا اور سہوکار کے پیروں میں پھینک دیا سہوکار کے چہرے پر چمک آگئی اس نے لپک کر ہیرہ اٹھایا پھونک مار کر اسے صاف کیا ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہہ کہہ لگانے لگا بابا جی درخت سے اترے سہوکار کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں تم اپنی طرف دیکھو اس وقت تم کتنے خوش ہو سہوکار نے اپنے کہکوں پر توجہ دی تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا حضور میں سمجھا نہیں بابا جی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں ہم نعمتوں کے ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی قدروں کی مت بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دھوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو بھگوان تک مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمت ہمیں لوٹا دیتا ہے اور ہمیں جوں ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگے لگانے لگتے ہیں بابا جی نے اس کے بعد کہکا لگایا اور فرمایا تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا تھا تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا تم اب ان چیزوں ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو جو تمہارے پاس موجود ہیں چنانچہ اب تم کبھی اداس نہیں ہوگے تم خوش رہو گے پیارے ساتھیوں میں نے یہ واقعہ برسوں پہلے پڑا لیکن یہ آج اچانک یاد آ گیا یہ کیوں یاد آ گیا اخبار کی ایک ریسرچ تھی اخبار کے ایک ریپورٹر نے آخری سانس لیتے ہوئے مریضوں کی آخری خواہشات جمع کی یہ بے شمار مرتوے لوگوں سے ملا اور ان ملاقاتوں کی روشنی میں اس نے اپنی ریسرچ مکمل کی ریسرچ کے مطابق مرنے والوں میں پانچ خواہشیں کامن تھیں ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں جو انعیت کیا تھا ہم اسے فراموش کر کے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے جو ہمارے نصیب میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں اضافہ کر دے یا یہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے تو ہم صرف ان نعمتوں کو انجائے کریں گے جو ہمیں حاصل ہیں ہم زیادہ کی بجائے کم پر خوش رہیں گے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی لوگوں کو ناراض کرتے اور لوگوں سے ناراض ہوتے گزارتے ہم بچپن میں اپنے والدین اپنے ہمسائوں اپنے کلاس فیلوز اور اپنے اساتذہ کو تنگ کرتے تھے ہم جوانی میں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے اور ہم ادھیڑ عمر ہو کر اپنے ماتحتوں کو تکلیف اور سینئرز کو چکر دیتے رہے ہم دوسروں کے ٹائر کی بلا وجہ ہوا نکال دیتے تھے دوسروں کی گاڑیوں پر خراشیں لگا دیتے تھے اور شہد کے چھتوں پر پتھر مار دیتے تھے ہم بہن بھائیوں اور بیویوں کے حق مار کر بیٹھے رہے ہم لوگوں پر بلا تصدیق الزام لگاتے رہے ہم نے زندگی میں بے شمار لوگوں کے کیریئر تباہ کی ہم اہل لوگوں کی پرموشن روک کر بیٹھے رہتے تھے اور ہم نہ اہل لوگوں کو پرموٹ کرتے تھے ہمیں اگر دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم عمر بھر کسی کو تکلیف دیں گے اور نہ ہی کسی سے تکلیف لیں گے ہم ناراض ہوں گے اور نہ ہی کسی کو ناراض کریں گے نظرنگرامی زندگی کی آخری سیڑھی پر بیٹھے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری مذہب کے بارے میں اپروچ بھی غلط تھی ہم زندگی بھر لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتے رہے ہم انہیں دوزگی یا جنتی قرار دیتے رہے ہم مسلمان ہیں تو باقی مذہب کے لوگوں کو کافر سمجھتے رہے اور ہم اگر یہودی اور عیسائی ہیں تو ہم نے زندگی بھر مسلمانوں کو برا سمجھا ہم آج جب زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص ایک ہی جگہ سے دنیا میں آتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ واپس جاتا ہے ہم ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر کے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں ہمیں آج اگر دوبارہ زندگی مل جائے یا اللہ تعالی ہماری عمر میں اضافہ کر دے تو ہم مذہب کو کبھی تقسیم کا ذریعہ نہیں بنائیں گے ہم لوگوں کو آپس میں توڑیں گے نہیں ہم جوڑیں گے ہم دنیا بھر کے مذہب سے اچھی آدات اور اچھی آدتیں کشید کریں گے ہم اس مذہب کے پیروکار بنیں گے جس میں تمام لوگ اپنے اپنے اقاعد پر کاربند رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور دنیا میں مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ نہ ہو آخری سانسیں گنتے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے زندگی بھر فضول وقت ضائع کیا ہم پوری زندگی بستر پر لیٹ کر چھتنابتے رہے کرسیوں پر بیٹھ کر جمائیاں لیتے رہے اور ساحلوں کی ریت پر لیٹ کر خارش کرتے رہے ہم نے اپنی دو تہائی زندگی فضول ضائع کر دی ہمیں اگر دوبارہ زندگی ملے تو ہم زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں گے ہم کم سوئیں گے کم کھائیں گے اور کم بولیں گے ہم دنیا میں ایسے کام کریں گے جو دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنا جو محروم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور زندگی کی آخری سیڑھی پر بیٹھے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم عمر بھر پیسہ خرچ کرتے رہے لیکن ہم اس کے باوجود اپنی کمائی کا صرف تیس فیصدی خرچ کر سکیں ہم اب جن دنوں میں دوزخ یا جنت میں ہوں گے لیکن ہماری کمائی کا ستر فیصد حصہ بینکوں میں ہوگا یا پھر یہ دولت ہماری نالائک اولاد کو ترکے میں مل جائے گی ہمیں اگر دوبارہ زندگی ملی تو ہم اپنی دولت کا ستر فیصد حصہ ویل فیر میں خرچ کریں گے ہم مرنے سے قبل اپنی رقم چیرٹی کر جائیں گے ناظرین گرامی یہ مرنے والے لوگوں کی زندگی کا حاصل تھا یہ زندگی میں خوشی حاصل کرنے کے پانچ راز بھی ہیں لیکن انسانوں کو یہ راز زندگی میں سمجھ نہیں آتے ہم انسان یہ راز اس وقت سمجھتے ہیں جب ہم موت کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے زندگی کی نعمت نکل جاتی ہے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کی آنکھیں مستقل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے آنکھوں کے بند ہونے کا انتظار کرتے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے سوچنے کا انتاز بھی بدل چکا ہوگا اور آج کی اس ویڈیو نے آپ کے اندر ایک نئی روح ضرور پھونک دی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں کو اپنی ٹوپی میں چھپا کر پریشان حال جی رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان